موسیقی خوف کی لال لکیر کھیستی راتیں خونے منصوبوں سے لپتا دن کا اوجالہ کئی گناہ اپرادوں کی 25 ہم توڑیں گے کرائیم کی 32 آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ نیوز پلس 21 میں کرائیم 36 آج کرائیم 36 میں بات کریں گے بلاسپور کوٹا کے ہتھیارے ناوالک دوست کی کہانی دوست دوست نہ رہا چند گھنٹوں میں بلاسپور کی کوٹا پولیس نے اندھے کتل کی گتھی کو سجھا لیا ہے شراب پینے کے دوران یہ بیواد ہوا تھا اور پہچان چھپالین کے لیے آپ رادیوں نے شو کو بری طرح سے جلا دیا تھا شراب پینے کے دوران اس بیواد میں دوست نے اپنے ہی دوست کی ہتھیا کے بعد سبوت کو مٹانے کے لیے وہ پہچان چھپانے کے لیے بری طرح سے سو کو جلا دیا کوٹا کے کوری ڈیم گھوگا جلا سائے کے پاس اُلٹ کے جنگل میں ایک اننون بیکتی کا شعب پڑا ہوا تھا جس میں بدبو آ رہی تھی سوچنا پر تھانا کوٹا پولیس کے ٹیم موقع پر پہنچی جہاں پر اپسٹھت سوچک راجیش کمار گھریتیش پیتا سورگی چھرکو داس عمر پچاس سال گرام لالپور تھانا کوٹا نے بتایا کہ وہ ون بیبھاگ میں چوکی داری کا کام کرتا ہے دوپاہر قریب بارہ بجے جب وہ کوری ڈیم کے کنارے جنگل میں گھوم رہا تھا تب ہی کچھ دوری پر سڑن کی بدبو آ رہی تھی کسی جنگلی جانور کے مرے ہونے کے اندیشہ پر جا کر دیکھا تو ایک اننون بیکتی کا شعب گھڑے میں پڑا ہوا تھا جسے بری طرح سے چلایا گیا تھا اس تیڑ باڑی سے بدبو آ رہی تھی گھڑہ اس طرح پر خون کے داگ ایک پتھر جس میں خون لگا ہوا تھا خالی ڈیسپوزل گلاس خالی سراب کی سیسی پانی پاؤچ چاکو وہ لال کالے رنگ کی اونی ٹوپی پڑی ہوئی تھی دیکھنے سے لگ رہا تھا کہ کسی نے مرتک کو پتھر سے کچل کر با رہا ہے اور سبوت مٹانے کیلئے لاش کو بری طرح سے جلا دیا گیا موکے پر اپراد پنجی بدکر حالات سے ورشت ادھیکاریوں کو اوگت کرائے گیا ورشت پولیس ادھیک چاک بلاسپور پارول ماتھور اوام اترکت پولیس ادھیک چاک گرامین روحی جھادوارا موکے پر ملے ساکش کے آدھار پر اوام وہاں تک جانے والے راستے میں لگے سی سی ٹی وی پھوٹیج کا اولوکن کرنے اور وہاں پر پڑے شراب کی سی سی کے آدھار پر آج پاس کے شراب دکان میں سی سی ٹی وی چیک کرنے کے نردیش دیئے گئے مرتک کے پاس پڑے لال کالے رنگ کے اونی ٹوپی شو کا پھوٹو اوام مرتک کے چپل کا پھوٹو کو واتس اپ کے جریئے گروپوں میں شیئر کیا گیا جس کے آدھار پر کٹکوری نیوازی آجائر آتری نے بتایا کہ یہ شو اس کے بیٹے کا ہے راتری نے بتایا کہ دنرانک دو 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 ہجار بائیس کو اس کا پتر اپنے گاؤں کے ہی دوستوں کے ساتھ کوٹا ڈیم گھومنے گیا تھا یہاں سے ان کا لڑکا واپس گھر نہیں آئے ان کی دونوں دوستوں سے پوچھنے پر اور ان کے گھر کے پاس بیٹے کو چھوڑ کر گئے تھے یہ بتایا گیا کنٹو ان کا لڑکا پچھلے سات دینوں سے گھر واپس نہیں آئے پریوار والے آج پاس پریجنوں کے پاس پوچھتاچ کر رہے تھے پوچھتاچ کے دوران ان کے دوران بتایا گیا سوچنے کے آدھار پر مریتک کے دونوں دوستوں جن کا کی پورو سے ہی سرکاری تھانے میں آپر آدھیک پریشت بھومی تھی کو ہراسط میں لیا گیا اور ان سے پوچھتاچ کرنے پر بتائے کہ یہ لوگ دنان دو 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 ہزار بائیس کو گھومنے کے لیے اورا پانی باند یوم کوری ڈیم گئے تھے کوری ڈیم کے پاس جنگل میں شراب پینے کے دوران بیواد ہوا اور گسے میں آ کر ان دونوں دوستوں نے مریتک کے گلے میں چاکون یوم سیڑ سے وار کر ہتیا کر دیا سبوت کو نشت کرنے اور مریتک کی پہچاند چھپانے کے لیے وہاں پر پڑے سوکھے پتھی کے ساتھ رکھے کپڑے اس کے اوپر ڈال کر ماچیس سے اس کو جلا دیا گیا ہتیا کے سبیہ پرادی بلاسپور کوٹا پولیس کے سکنجے میں ہیں اور سبھی اپرادی سبھی ہتھیارے ناوالک ہیں پڑے 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 پ جس ادھار پر ہم اس پوٹو کو الگ الگ روپوں کے مطلب سے واتس اپ میں سیئر کر رہے تھے تب ہم کو سوچنا ملی کہ کاتھا کونی گاؤں کے رہنے والے اجائراترے ان کا بیٹا دو تاریخ سے گائب تھا دھر واپس نہیں آیا ہے اور پوٹو ان تک سیئر کیا گیا تب انہوں نے اس کی پہشان اپنے بیٹے کے انہی ٹوپی کے روپ میں اور چپل کے روپ میں کی تب انہیں موقع پر طلب کیا گیا موقع پر آنے کے بعد میں انہوں نے سو کو وہاں پر پڑے کپڑے اور چپل کو دیکھتا اس کو اپنے بیٹے کے روپ میں پہشان کیا پہشان کرنے کے بعد انہوں سے پوچھتاس کی گئی انہوں نے بتایا کہ دو تاریخ کو ان کا لڑکا جاؤں کی اپنے دو دوستوں کے ساتھ میں بھوننے کے لئے کوڑی ریم آیا ہوا تھا اور اس کے بعد سے ان کا لڑکا گھر واپس نہیں گیا تھا ان کے دونوں دوستوں سے پوچھنے پر گھر کے پاس چھوڑنا بتا رہے تھے ادھار پر ہم نے ان دونوں دوستوں کے بارے میں پتا کیا جو پورو سی اپناچیک ریکارڈ والے تھے ان دونوں لڑکوں کے حراسط میں لیا گیا حراسط میں لے کر موقع پر آئے پوچھتاس کیے تب انہوں نے بتایا کہ دو تاریخ کو وہ تینوں دوست پوریڈیم کے پاس میں آئے ہوئے تھے اور بیٹھ کے سراب پی رہے تھے اسی دوران ان کے مجھے میں بیواد ہوا بیواد ہونے پر ان دونوں دوستوں نے جہ راترے کی کتر کو چاکو سے گلے میں وار کر اور پتھر سے سیر میں وار کر کے ہتھیا کر دیئے اور ساتھ سے سیپانے ان سو کو پہچان سیپانے کے لیے وہاں پر پڑے سوچے پتھے اور اپنے پاس رکھے ہوئے کپڑوں کو اس کے سیر اور چہرے اور سریت انہیں بھاگوں میں ڈال کر کے اس کو جلا دیئے مرتک کچھ سال تھے مرتک 18 سال تھے نام مرتک مینگ راتھے تھے اور جو اروپی ہیں وہ لوپی تے سال تھے آر اوپی ابھی اپ شاری والے ابھی مرگ قائم کرنے کے بعد میں اس میں 302 اور 301 رہا کے ساتھ تارویک ہی جائے نیوز پلس 21 کے کرائم 36 میں آج بسیتنا ہی آپ بنی رہیے نیوز پلس 21 کے ساتھ اور ہاں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکان کی گھنٹی جرور دبائیں آپ کے دوست منموہن سنگھ تھاکور کو دیجئے اجازت نمسکار توڑیں گے کرائم کی پتیسی میرے ساتھ کرائم 36 شرف نیوز پلس 21 موسیقی